جب ہم پولی اینڈری کے سوال پر آتے ہیں تو کئی ساری آوویس باتیں ہیں جیسے مثال کے طور پر اب اگر مان لیجیے ایک عورت کے کئی ہزبنز ہوں تین چار ہزبنز ہوں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے میں یہ بات تو شعور ہے کہ ماں کون ہے ماں تو دکھ رہی ہے یہ ماں ہے لیکن فادر کون ہے اس کی آئیڈنٹیٹی کے تعلق سے پرابلم ہوگا بات آج کے سوسائٹی میں یہ تو ڈینٹیس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہر زمانے ہر دور ہر سچویشن ہر پلیس کے لیے ہے پاسٹ میں یہ پوسیبل نہیں تھا ایون پریزنٹلی کیا گاؤں گاؤں میں ہمیں ڈینٹیسٹنگ سینٹر سیٹ اپ کرنے ہوں گے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو بچے کی ڈینٹیس کے ذریعے فادر کون ہے معلوم کیا جائے آخر میں کون فادر ہے پرگننسی کے اندر کون کیا کرے گا مان لیجیے ماں پرگننٹ ہے تو تب کون کیا کرے گا اور وہ دینے ریپورٹ جو آ رہی ہے وہ کتنی ریلائے کر سکتے ہیں کتنی ساری ڈیفکلٹیز ہیں کیا بار بار دینے ٹیسٹ کے لیے جانا ہوگا تو اس میں بھی کئی سارے پرابلمز ہیں اور کئی سارے سکون کے فیکٹرز نہیں موجود ہیں نہیں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ اب یہ کسی گورنمنٹ آفیشل نے ہی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ریپورٹس آتی ہیں یہ زیادہ تر ریلائیول نہیں ہے اگر مان لیجیے پولیجنی ہے یعنی کہ ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اس سینیریور میں کلیرلی ہمیں پتا ہے کہ ہاں یہ والدہ ہے اور یہ والد ہے مطلب اس میں کوئی کنفیوشن یا بیت منانی یا اس طرح کا ڈسٹوربنس موجود ہی نہیں ہے تو یہ ایک فوس فیکٹر ہو گیا اور یہ بہت کومن سنس سے سامنے دکھنے والا فیکٹر ہے